ایک سوال اور مجھے آپ سے پوچھنا تھا جو اس پروگرام کے لیے بہت زیادہ مناسب سوال ہے عام طور پر ہی کہا جاتا ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے یا ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا ہے یا نہیں دینا چاہیے آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ ہر سوال کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ کیا ہر سوال کا جواب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے قرآن کی آیت ہے سورہ آراف کی سورہ سات آیت نمبر 199 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُدِ الْأَفْوَحَ ماف کرو لوگوں کو وَامُرْ بِالْعُرْفِ اچھی بات کا حکم دو وَعَارِضْ عَنِ الْجَاہِلِينَ اور جاہلیت کی کوئی بات آئے اگنرنس کی کوئی بات آئے وہاں سے اعراض کرو سٹے آوے فرم اٹ اور سورہ فرقان کی آیت ہے سورہ 25 آیت نمبر 63 جہاں اللہ کے اچھے بندوں کے بارے میں ڈسکرپشن ملا ہے تو اس میں ایک quality ان کی یہ بھی ہے جب کوئی ان سے جاہلیت کی بات کرتا ہے جب جاہل ان سے کوئی اگنرنس کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اسلام علیکم تو یہاں پر بہت important ہے کہ ہمیں ساری چیزوں کو نہیں جواب دینی کوشش کرنا چاہیے جو sensible questions ہیں کبھی کوئی foolish بات ہوتی اسے ignore بھی کرنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر سورہ 26 میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے سامنے تھے فیرون نے کہا کہ یہ جو رسول بھیجا گیا ہے لَمَجْنُون یہ تو پاگل ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ بات کو totally ignore کر کے اپنی positive message کو pass on کیا ایک مثال میں دے سکتا ہوں جیسے کہ اگر کوئی انسان راستے سے گزر رہا ہے اور کوئی پیچھے سے ہس رہا ہے اب اگر اس کو پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کہ کون ہس رہا ہے تو اور encourage ہو جائے گا اگر اسے ignore کیا جائے تو وہ ایسے لگے گا جیسے کوئی پاگل انسان ہس رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ سارے کے سارے questions بھی نہیں answer کرنا ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے اور یہ واضح گلتی ہے لوگوں کی جس کے اندر کبھی کبار ایک انسان کو جواب نہیں پتا ہوتا ہے کوئی سوال کا اس لیے سوال کا اور سوال کا جواب جواب دینے والے کو نہیں پتا ہوتا ہے اور کیونکہ اسے نہیں پتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بے کوفی کا سوال ہے یہ بھی بہت گلت بات ہے ہمیں دونوں میں فرق کرنا ہوگا کہ کونسا ایک intelligent question ہے کونسا وہ question ہے جس کے اندر اگر ہمیں جواب نہیں پتا ہے تو جاننے والوں سے ہمیں refer کرنا چاہیے